اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو مان چینل امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں میری تھوڑی آواز تھوڑی ڈاؤن ہوں یہ گھلا میرا خراب ہے جس کے وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بھی آپ لوگ کے لئے لے کر آ پا رہی تو یہاں پہ جی میں آپ کو اکریسے بھی آپ لوگ کے شیئر کرنے لگے ہوں میں نے دس سے بارے آلو رہے تھے ایک پیاز لیا ہری میچ لیا دھنیا تازہ لیا لال میچ لیا اور نمک لیا اور چاٹ مسالہ بریڈ کرمز اور انڈے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بریڈ کرمز اور انڈوں کو نکال کے باقی سب چیزیں آپ نے چاپ کرنی ہے چھوٹی 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 پارٹس میں اور آپ نے اس کو اس کا میرینیٹ کر کے اس کو آپ نے رکھنا ہے نمک میچ اور چاٹ مسالہ آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجے ہم تھوڑا کم ہی use کرتے ہیں کیونکہ بچوں مالا گھر ہے تو پھر بچوں کے حساب سے بنتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے چلے پہلے رائس بناتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ اوئل لیا تھا ٹھیک ہے میں ایک کپ اوئل لیا ہے اور اس کو تھوڑا سمیں گرم مہنے کی اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے کباب جو بنانے ان کا بھی میں نے اوئل جو تھا پین مڈال کرڑی کیا یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اور میں نے اس کو جانسا ہے آپ نے فلیم بہت ہائی نہیں رکھنا میڈیم رکھنا ہے اور آپ نے آرام سے ان کو پیاز کو ہلکا سا گولڈن براؤن کر لینا ہے زیادہ گولڈن نہیں کرنے ٹھیک ہے بس گولڈن براؤن کر کے پھر میں نے گولڈن براؤن ہوئے تو میں نے اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیئے ایک میں نے میڈیم سائز کا ٹماٹر لے لیا تھا میں نے وہ چاپ کر کے اس میں چھوٹ چھوٹے کیوبز کر کے ڈال لیا گا وہ ٹھال دیا تھا پھر نمک اور زیرہ ڈالا تھا ایک چمچ ہی میں نمک کا ڈالا تھا اور ایک چمچ میں نے زیرے کا ڈال دیا یہاں پہ میں نے اگر میرے ماتر اگر آپ کو چھوٹے میں بہت زیادہ پسند دینا تو آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہمیں ساں اچھے لگتے ہیں زیادہ یہاں پہ میں نے تین گلاس میں نے پانی کے ڈال لیا تھے ٹھیک ہے اور میں نے اس میں تین ہری مرچیں بھی کاٹ کے ڈال دیتی تین گلاس میں نے ہمیں پانی کے ڈال دیئے تھے ٹھیک ہے تین گلاس اس لئے ڈال دیئے تھے کیونکہ ون اینڈا ہاف گلاس چاول تھے لیکن مطروں نے بھی بوائل ہونا تھا اور تین گلاس انف ہے یہاں پہ پانی جیسی میرا مطر بوائل ہو گئے تھے مطر نرم ہو گئے تھے تو میں نے اس کے اندر چاول بھی شامل کر دیا تھے بس اب وہاں پہ چاول ریٹی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں کباب فرائی کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے دم لگا دیا تھے چاولوں کو اور اس کو دم لگانے سے پہلے کالا زیرہ لینا ہے تھوڑا سب جسٹ آپ نے پینچ لینی ہے آپ نے ان کو دم لگانے سے پہلے چاولوں کے اوپر سپرنکل کر دیا بہت اچھا اس کا بات ہے تو یہاں پہ جی ہمارا مزے دار سا جو ہے نا ڈینر ریڈیو کے اتنا مزے کے تھے جیسے دم کھلا ہم لوگ انہیں اسی وقت کھا لیا تھا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت مزے گا تھا آپ لوگ بھی ٹرائر کریں ہیں آپ لوگ بہت مزے آگا یہ ریسیپی بہت ایزی ہے اور بیسک سی ریسیپی اور میں نے کہا آپ لوگ کسا شیئر کر دیتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا یہ بہت بیسک سی ریسیپی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند رہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو ایکن کو لازمی پرس کریں انسٹرگرم کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے اور پوری ریسیپی کی ڈیٹیلز اور جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیں میرا سکرہ گھلا 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 بہت جس کے لئے سے میری آواز بہت زیادہ عجیب ہو رہی ہے تینکیو